اسلام علیکم دوستو کی حال چالے امید کرنا خیرے تو نہ لوگ گے گیانی سنت سنگھ مسکین جی دی ایک اور ویڈیو لے کے آگئے ہیں گروہ گرند صاحب دے بارے یا یا گل کردے پہنے گروہ گرند صاحب نو اے گروہ ماندے نے سکھ ٹھیکے ان دے بارے کافی زیادہ مطلب ہے گلہ کردے نے بہت ہی پیاری گلہ کردے نے تو انہوں پاتا کہ بہت ساری ویڈیو آپ اے نمید دیکھ چکے ہیں آج دی ویڈیو بھی دوسری ضرور دیکھنی ہے دوستو چینل ضرور سبسکرائب کرے کرو تاکہ اچھی گال لوگان تک پہنچ سکے تے ہون اپا ویڈیو دا آگاد کرنے تے اوستو بعد ایک چھوٹا آیا اپا ریو کر آنگے ایک بزرگ بابا پتھے گردوارے دے پیٹھ کے سارا دن بانی پڑھ دا سی کتھوں آیا تے اتھوں دیا سنگتانو نہیں پتا سی تی چالی دے قریب اتھے سنگاں دے گھرنے پچھوں گجرات تو آئے نے گجرات پاکستان چھوٹیاں چھوٹیاں دکانہ نے انہاں دیا کپڑے دیا چھوٹا جیاں گردوارہ بڑھایا ایک دن او بابا کہنے لگا میں کل چلے جا رہے سویرے سنگتانو دیا سنگتانو پھر سنگت ہاتھ جوڑ کے کہلے گی بابا جی کیوں جان دے گا اسی دو میں وقت پرشادہ پچھا دان گے پچھ گچھ کر دیا کیوں جان دے گا نہ جا رہے تھے او بابا کہنے لگا سمجھے نہیں اب ہاں سنسار کو ہی جا رہے ہیں کل چلے جا رہے ہیں ہم بلتویلے کل چلے جا رہے ہیں سارے ہاں دی سمجھ دیچ گل آئی پھر کہنے لگا چھو بابا جی اگر اس طرح دی گل ہے تو پہلے تو سیئے دسو فڈی دے ہی دا داسس کار کریے کہ جل پروا کریے اکثر سنگتانو جل پروا کر دینا کیونکہ دے ہی دا مہتے ہیں نہیں دے ہی دی پکڑتے ہیں نہیں جلان دا کم اس واسطے شروع کیتا گیا اس دیچ دیچ جلاو لاشنوں ہاک کر دو راک کر دو دے ہی دا مہو بٹ جائے ہیں اور پتر دے ہتھوں اس دا مستق توڑو کپال توڑو تاکہ اس دے اندر مہو نہ رہے گل اتنی سے کبر دیچ دے ہی پائیے بہت لمبے سمیں تک پائے گی جتنے چڑھ تک جو ہے کہ ہڈیاں دا دھانچاوی پہ ہے وہ مہو واسو کے سوکشم شریف اتھے منڈلان دا رہے دور کیوں جاؤ اس طرح دے منڈلان والیاں روان نرنوے فسدی مسلمان ہونیاں اگلا جنم نہیں ہوں گا کیونکہ دے ہی پائیے قبر دے چھے پکڑ دا دور کیوں جاؤ بابا فرید بھی ایسا کہنے رہے مہن نسکھن رہے گئے واسا آیا کل گوراں سے نمانیاں بیسن روحاں مل اے نمانیاں روحاں اے سوکشم شریف قبران و مل کے بیٹ جان کے پرکرما کر دے رہنگے کیونکہ اسلام دیچ ایسی منوت ہیں کہ قیامت والے دن اجرائیل پرشتہ فنیری بجائے گا ساریاں روحاں کبران کو اٹھتے خدا دے دربار دے پیش آنگیاں محمد صاحب جنادی حامی بھرنگے انہانو جنت جنادی حامی نہیں بھرنگے انہانو دوزت بھارت دے رشیم انہانو سند اوتار انہان دے درشتی بڑی گے گہری سی اس دے ہی دی پکڑی نارے اگے جاگے ادھا جنم ہو گئے اے بھٹکے گا جلا دو کچھ ہڈیاں بچ گئی ہیں راک بچ گئی ہے اے بھی کسی دریادش پا دو کچھ نام نشان روے ہی نا پکڑ روے ہی نا اے اس واسطے سے تو سنگتہ نے پوچھ لیا بابے تو داسسکار کریے کہ جن پرواہ کریے پتہ انہیں کی آکھے میں اپنا داسسکار آپ کرانگا فانو کرندی لوڑنے کے سارے کسوچ گل پھیل گئے یہ بابا سویرے خود کشی کرے گا اپنے آپنوں اگ نال سڑے گا اے گل پھیل گئے کیونکہ انہیں کہہ دیتا میں اپنا داسسکار آپ کرانگا تو ہویا کہ سنگتہ تے پہنچیاں بہت سارے جو گردوارے نئی آن والے سن انہیں دی بھی پھیل لگ گئے اور پولس بھی پہنچ گئے اور بزبدی گل پولس دےنا کیمرہ میں نے بھی پہنچ گیا کوئی گڑھ بڑھ نہ کرے اے بابا سردیچ رسدیچ سکمنی ساودہ پاٹھ کردہ سے پاٹھ کیتا تے مہاراہ دے اگوں لیٹ گیا سر کرکے ستگراندی طرف لیٹ گیا کار پیٹ دے ہوتے اے صرف ایک فہمت بندہ سے ایک چھوٹا جیاں پٹھ کا سر تھے باقی ننگا رہنگا سے لیٹ گیا اے دی نابیچوں اگ نکلے اے تصویران ہندوستان دے تمام وڑے وڑے اخباراں چھپیاں سنگ اور تے چھڑو بلٹش ورگا اخبار اس نے بھی چھپی سی سہجے سہجے اگ وڈی گئی اگ اس طرح سی جمیں دودھ داران گوند ہے اس طرح سی جمیں تھوڑے دن ہوئے ایتھے دروار صاحب کرشما ہوئے ہیں شاید کل پر سو آنو پہ میں ایتھے انہانو کھڑا کرانگا وہ کینسر دے مریشن داکٹرہ نے کہہ دیتا سر پندرہ دن دے میمانو زیادہ نہیں ہے ایتھوں دی گلدہ ستا دے اسی پندرہ دن دے میمانو آخر انہ دی گھر والی دی کچھ شردہ سی گجراتی نے باردواج کاسٹ ہے انہ دے واسو انہ دا نام ہے واسو باردواج انہ دی گھر والی تھے ایمبولینس دیچ لیای انہانو چل نہیں سکتے سن سٹیچر تھے باروں انہانو اس کمریچ لے جایا گیا جتے انہان نے اکھنڈ پارٹ بھوک کر آیا سی اتھے منت تر لے کی تے بھی کسے طریقے نالوی ساڑھا کھنڈ پارٹ رکھے آ جائے پاوے کمرے خالی نیسن اور انہ دی حالت دیکھ کے کیونکہ انہ دی پتنی نے کہے پندرہ دن دے میں ماننے ڈاکٹر پین دےنا ہے کھنڈ پارٹ رکھانا ہے رکھ دیتا آ گیا وہ لیٹے لیٹے سن دے رہے ہیں اور جو کچھ آپ سنان دے نے کم سے کم سو گرد ہو رہے ہیں کہ میرے نالو انہ نے کھڑے ہو کے ایک گل سنائیے دو دیانے دے چھوی جلندر دے چھوی ایتھے بھی میں کھڑا کرنے گا انہوں نے جی پرسوں آ گئے تلا آئیے میں آ رہے ہیں جیسے سکمنی صاحب دے پاٹ تو پاٹ اگے گیا ہے گرو گرن صاحب دے چھو دودیے رنگ بھی ایک لائٹ نکلے وہ جو آپ کہندہ ہے خود دے مستق نال ٹکرائی حالانکہ خود کہندہ ہے میں ناستق سی پتا ہے کیوں چوٹی دا سینٹسٹ ہے ہر طریقے دے وڈے تو وڈے ڈاکٹر وڈے تو وڈے ہوسپیٹل ٹاٹا ہوسپیٹل بومبے لیکن ٹھیک نہیں آئے پتھے آئے اخیر دے چھتے آئے دودیے رنگ بھی لائٹ نکلے مستق نال ٹکرائی وہ آپ کہندے نے پھر میں بیٹھ گیا میں نوں پاٹ سنن دے چھ انندویان لگ گیا کھن دن میں اپنے وچھ تبدیلی بھی محسوس کی تھی پاوے میری پتنی کہندی رہی تسی لیٹھے گی رہو کوئی نہیں بیٹھے بیٹھے تھک جاؤگے ہڈیاں دا ڈانچا وال سارے لے گیا سنن اکھان دے برد تے بھی جمیں کینسر دے مریض دے وہ جاندن زوائیاں نو رب دی نے تو پاٹھ دا بھوگ پر ہے ارداس ہوں لگی نا کی ارداس دیج کھڑے ہوگے تو انو شاید پاتھی سنگ بھی لسن وہ آپ کہندہ نے پاتھی سنگانوں میں جاندہ جڑے ہو Lim آپ کھڑے ہوگے سات دین اتھے رہے نے باقی دن اچھ اشنانوی کر دے رہے دروار صاحب حاضری بردے رہے ایمبولنس دچھ آئے سٹیچر دچھ لے کے اتھے تک آئے آرام نل پرین دچھ بیٹھ کے گئے پھر سب تو پیڑے سنیمی نو فون کی تھی بھی گینی جی اے کرشما میرے نال ہویا ہے میں ہوں ٹی وی کے فانوں سننا میں اس سمبندی پڑے نال کوئی گل کرنی ہے اور میں ہنے ہی گل کرنی ہے میرا من ہوتاول ہے سمجھنو یہ کی ہے ایک کوئی میں ہزارہ سال پرانے ہی گل نہیں در ہنے ہی گھٹنا گھٹی ہے انہ دن چلو بر سواگم پہ چلدہ سی مارچ دی گل ہے میں کہ ہونتے تسی ناؤ میں مسروف ہوں انہیں جتھے آئے انہیں پرشارے کائنے ہزارہ دی تداد سنگتاں ہی ہوئی انہیں کہ میں مسروف ہوں میں کھڑے نال گل بات نہیں کر سکاں گا کیا تے سماغم تو بعد آو میں نے کہنے لگے سماغم تو بعد پڑا کی پرام ہے میں کہا میں گجرات ہی آ رہے ہیں میں نے کہنے لگے میں گجرات ہی آ سورت رہنا کتھے آ رہے ہو میں کہا سارے گجرات دی شہرانت میرا پرام ہے سنگھ صاحب یعنی جوگندر سنگ جی پیدانتی وی نال سن جتھے جڑے آئے ہیں انہیں اے وی نال سن سارے گردواریں جو اس نے سڑے نال بھرمن کیتا کھڑے ہوکے ایک اتھا سناندھا رہا جو میں تھانوں سرون کرائی ہے کھڑے گا میں بسماغ دا حیرانہ ایکی ہے گھروں سمپن ہے کسی چیز دی کمی نہیں چوٹی دا سینٹس سے کھڑے میں اجے تک بسماغ دا حیران کنہا میری حیرانگی جا نہیں رہی وہ لائٹ کیسی جو گرو گرن صاحب دے چو نکلی ہے کھن جس دن دی نکلی ہے میرے متھے نال ٹکرائی ہے اس دن دا میں ہن گرو گرن صاحب نو کتاب نہیں مندہ میں پرماتما داروپ مندہ اتنی باونہ جو ہے پیدا ہو گئی ہے تو میں گنج ڈڑوارے دی فانوں گل سنا رہے اسی دودیے رنگ دی اگ او دی نا بھی چو نکلی ہے سریر جلد آ گیا جلد آ گیا لیکن راکھ نہیں بچی ہڈیاں بھی نہیں بچی کچھ بھی نہیں بچی تھلے کارپیٹ بھی نہیں جلے جس کارپیٹ لیٹے ہویا سی وہ کارپیٹ نہیں جلے ہڈیاں بھی نہیں بچیا راکھ بھی نہیں بچی سریر گیا جس دن میں ہوتھے پانچیا سی اس کمرے لیچ گردوارا چھوٹا جیا ہے بڑی مہک سی اور چندن دی مہک سواوک میں پچھے چندن رگڑے ہیں کہنے لگے نہیں جس دن سے بابا جی گئے نے مہک وہ دودیا چاننا ایک دن رہے ہیں وہ چاننا چلا گیا وہ مہک پندرہ دن رہی ہے دوستو اے سی آج دی ویڈیو تے یا یا اس ویڈیو چا میرا خیال ہے کسی بابے دی کرامت دی گالکا رہے ہیں بابے انہوں نا اصل تے وہ گرو گرند صاحب دی کرامت دی ہی گالکا رہے ہیں گرو گرند صاحب دے مطلب کہ ان دے کوئی فضیلت دے بارے گالکا رہے ہیں وہ کہندے پہ سی کہ انہوں نے دسیا کہ گرو گرند صاحب دی ویڈیو ٹی بی ختم ہوگی ہاں پھر انہوں نے کہا کہ وہ کوئی بابا گرو گرند صاحب دا پارٹ کردہ سی تو آیا گجرات چاہاں پاکستان چاہاں گجرام آلے دے قریبی ہیں گجرام آلے دے قریب ہیں تو اتھے انہوں نے کوئی گردوارہ بنایا سی تو اتھے پارٹ کردہ سی تو جدو سنگتہ انہوں نے ملن آنیا سی تو انہوں نے انہوں کیا میں انہوں نے ایک اکال دی نہیں سمجھایا یا کہ انہوں پہلو کی میں پتا چل گا کہ جی آج میں جانا لاؤں یعنی کہ کسی نو پتا ہی نہیں نا اپنے ایزے مسلمان اپنے پتا ہی نہیں ہے کہ کسی اگلا سا آنا ہے کہ نہیں آنا وہ بابا جی کہہ رہے کہ جی میں کالنوں مطلب کہ سنسار چو جانا لاؤں پھر پوری دنیا نے دیکھا وہ کیمرہ مین بھی آئے پلیس آلے بھی آئے انہوں نے دیکھا کہ وہ لیٹے نہیں تھے انہوں نے جسم چیوں روشنی نکلی یعنی کہ روشنی میں انہوں نے دہ 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 رنگ سی یعنی کہ جی میں آیا ٹوپا دہ رنگ ہے اس طرح انہوں نے دوسرا انہوں نے واقعہ سنایا اس طرح ہی سنایا لیکن جیڑے اسلام دا بھی انہوں نے تھوڑا حوالہ دیتا کہ اسلام جڑا وہ پورا جنم یا دوبارہ جنم یقین نہیں رکھ دا بلکل دو سو اسلام دے بھی ایس آڈا کی دا ہے کہ جیڑا بندہ ایک واری اس دنیا جو چلا گیا نا پردہ کر گیا چلا گیا وہ دوبارہ اتھے نہیں آئے گا لیکن وہ ہندوان دا یا یہ اقیدہ میرا خیال ہے کہ وہ روح جڑی ساتواری ہندی ساتواری ہندی یا سات جنم لیندی لیکن ساڑھے مسلمان دا ایک اقیدہ اسی بھی تین جنمہ دے ہی یہ کی رکھنے اسی کہنے کہ ایک جنم ساڑھا پہلا ہے عالم ارواج ہو چکے ہیں ہاں یعنی کہ جدو رب نے روح بنائی ہیں بنائی ہیں اسی انہ کو وعدہ لے لے اسی سارا کے بھی توسی کنی عبادت کرو گے کی نہیں ہاں چند وعدے لے اس تو بعد پھر دوسرا جنم ہندہ مہارے پیٹ چھے راب نے جدو بندے دا ایک بوتا بناتا ہاں ہاں جی مرکتین جہاں ہے ایک بوڈی دیتی پھر راب نے اندر روح پھوکتی پھر وہ دنیا جا آ گیا دنیا جا ہنٹوڑا پھر دا جو اندر معاملات سارے کار کرا کے جو دنیا جو اندر ٹیم ختم ہو جگا چل جگا چل جگا پھر اندر واست جگ گے تیسرا جہاں جنے میں جو جنت دوز ہے جو اس دنیا جو نے کمایا یا کیتا ہے یا اندر جواب دے گے رب دے گے مطلب یا یا سکھا جو یہ عقیدہ آگا کہ جی دوبارہ جنم مطلب ہے میں نے اندر بارے کوئی ہے ہندوان دے بارے سنیا کہ ایک جیڑی آتم ہے وہ سات جسما چھ جانتی ہے نا سات باری ہوندہ ہوندہ یعنی کہ اندر تسی دیکھ لو اندر گلہ میں میرا خیال ہے وہ یہ کہہ رہی سی کہ جنہوں جلائی دے رہا ہوندہ مقصد یہ ہوندہ ہے کہ وہ دوبارہ بٹک دین آ رہا رہے روح دوبارہ آ رہا آ رہے بٹک دین آ رہے جسم چو یعنی کہ جسم بھی ختم ہو جائے تو اندر روح جیتھے اندر سار موڑ کے اندر بیٹا ختم کرتا ہے دوستو اگر تو جڑے سکھ پر آئے بیڈیو دیکھ رہے ہیں نا ایت اسی پونر جنم دے بارے سانو ضرور کمیٹ چی دس ہے جی کے پونر جنم کی اندہ ہے تی تو اڈا اندے بارے کی عقیدہ سکھ ازم دے بچے اگر ایک روح دنیا چو چلی جاوے تی اندہ با چواندہ کی عقیدہ تی خاص کر میں جڑے سکھ بائی نے بہت زیادہ ہوندہ منہوں پر لگے جائی ہے کمیٹ بہت اچھا کردے نے جھٹھی دویندر جھٹھی دویندر جھٹھی بائی او تو اسی منو ضرور جھٹھی کے جھٹھی ہونا دا نام ہے او ضرور تا سانو کمیٹ دس ہے کہ روح دا کی مطلب اسلام دے بارے جیسی تو اندازتا کہ اسلام چاہ چیز ہے اسلام چاہے ہوئے کہ جڑی روح دنیا جو چلے گی رابن آخرت دے ویچے ہونا دا حساب کتاب کارکے جڑے جنہ چے جانے اور جنہ چے یعنی کہ جڑے مجرم نے آج دے دن علیہ دا ہو جاؤ تو جڑے مطلب کے مومن نے علیہ دا ہو جاؤ جو مومن جنہ چھتے مجرم جڑے جہنم چھتے پھر او سباد او زندگی خاتم نہیں ہوتا ہندوان جو بھی اسی یہ سنیا کہ وہ پوراں جڑا ہم دے ہوئی ارنا چیزیں دے چیزیں رہا دے لیکن سکھ ہے ہم جو سانو نا اس مطلب کے نہیں خاص انفرمیشن نہیں سانو آپا گالے بھی نہیں کر ساکتے آپ اسے خفرہ کوئی نہ کوئی دس سے گئی آپان دو سو ملنے ایک نمی ویڈیو جو ویڈیو بہت پیاری سی بہت سارا پیار اللہ حافظ